بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کے مجاہدین یعنی کہ ہماری فوج اور ہماری عدلیہ یہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ پاکستان میں اب یہ گلہ سڑا نظام نہیں چلنے لگا اس نظام کو بدلا جائے گا اور یہاں پر شریعت اور اسلام کا قانون لاغو کیا جائے گا جس میں صدارتی پارلیمانی نظام ہوگا اب صدارتی پارلیمانی نظام اسلام کے اکورڈنگ ہوگا یعنی کہ صدارتی اسلامی نظام ہوگا جس میں صدر کے پاس تمام اختیارات ہوں گے اور عدالتیں سات دن کے اندر فیصلہ کرنے کی پابند ہوں گی دوستو یہ خبر جب حامد میر تک پہنچی تو وہ ٹویٹر پر اتنا چیخ رہے ہیں کہ ان کی چیخیں مریخ پر ناسا کو بھی سنائی دے رہی ہیں اور ناسا کی جو سیٹرلائٹ ہمارے دنیا کے اوپر چکر کاٹ رہی ہے اس کو بھی سنائی دے رہی ہیں دوستو یہ کیوں ہو رہا ہے حامد میر اتنا کیوں چیخ رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے سامنے حامد میر کے ٹویٹس پڑے ہوئی ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ مارشل لاؤ اور اسلامی نظام میں کوئی فرق نہیں ہے دوستو مارشل لاؤ اور اسلامی نظام میں زمین اسمان کا فرق ہے مارشل لاؤ میں آپ کی عدالتیں ختم کر دی جاتی ہیں آپ کو انصاف نہیں مل رہا ہوتا آپ کے پاس ازادانہ طور پر حکومت پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہوتی جبکہ اسلامی نظام میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی عدالتیں سات دن کے اندر فیصلہ کرنے کی پابند ہوتی ہیں اور آپ اپنے حکمرانوں سے برائے راست سوال کر سکتے ہو ان پر تنقید کر سکتے ہو تو دوستو حامد میر کیوں چیخ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسلامی صدارتی نظام اس ملک میں آ گیا تو یہاں پر چوروں کے ہاتھ کٹے جائیں گے جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو سرعام فانسی بھی لٹکایا جائے گا اور رشوت دینے والے کی اور لینے والے کی بہت سخت سزا اس میں دی جائے گی اب رشوت دینے والے پوائنٹ پر میں نے آپ لوگوں کو اس لیے غور فرمانے کا کہا ہے کیونکہ رشوت دینا ہی ہمارے میڈیا کا کام ہے رشوت لینا ہی اس میڈیا کا کام ہے پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ادارہ ہوگا جو پاکستان کے میڈیا سے زیادہ رشوت لیتا ہوگا یہ لوگ ان کو لفافی کیوں کہا جاتا ہے ان کو لفافی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے آقاؤں سے رشوت لیتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں سچ نہیں بتاتے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہامند میر میرے خیال سے سب سے بڑا ایک لفافی ہے جس کو پتہ ہے کہ اگر صدارتی اسلامی نظام اس ملک میں آ گیا تو اس کا دھندہ بند ہو جائے گا اور اس کے ساتھ تمام میڈیا کے وہ لوگ جو جھوٹا پروپو گنڈا کرتے ہیں بولتے ہیں یہ سب کچھ اسلامی نظام میں بند ہو جائے گا تو اس لیے اس بندے کی چیخیں جو ہیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ مریخ پر بھی سنائی دے رہی ہیں اور ناسا کی سیٹل لائٹ پر بھی سنائی دے رہی ہیں اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو یہ ٹویٹر کے حامند میر کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس کی ٹویٹس آپ کے سامنے چل رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ بار بار مارشل لاؤ کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور عوام کو گمراہ کر رہا ہے کہ اگر اسلامی صدارتی نظام آ گیا تو ملک میں مارشل لاؤ لگ جائے گا میں نے آپ کو بتا دیا مارشل لاؤ اور اسلامی نظام میں ڈیفرنس اور یہ بھی بتا دیا کہ حامد میر کی چیخیں کیوں مریخ پر سنائی دے رہی ہیں کیونکہ اس کا دھندہ بند ہو جائے گا اگر اسلامی صدارتی نظام آ گیا اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج نہیں تو کل میں آپ کو کوئی ٹائم نہیں دے رہا ہو سکتا ہے ایک مہینہ لگے ہو سکتا ہے چھ مہینے لگے لیکن عمران خان کی صدارت میں یہ نظام نستو نامود ہوگا ایک نیا اسلامی نظام آئے گا اور پاکستان انشاءاللہ دنیا کا نمبر ون ملک بنے گا صرف اس اسلامی نظام کی وجہ سے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرلیں اللہ حافظ